ویلکم ٹو سٹڈی چینل میں نام ہے محمد قیسر تو دوستوں آج ہے دوہزار تیس کا پہلا دن سب سے پہلے آپ سبھی لوگوں کو ہیپی نیو ایئر اور آشا کرتے ہیں اس سال آپ کی سب ہی من و کامنائے پوری ہوں گی پچھلے سال دوہزار بائیس میں کیا پایا کیا کھویا اس سے اب آگے بڑھ کر اس سال کی تیاری نئے جوز کے ساتھ کرنی ہے لگ کر اپنے اگزام کی تیاری کرنی ہے اور اس امید کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اس سال ہمیں ناوکری لے لینا ہے اس سال آپ کو بہت ساری اپورچونٹیز دیکھنے کو ملیں گی اور ایس ایسی کی طرف سے دوستوں اس سال سترہ بھرتیوں کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے والا ہے اس موقع کا فائدہ اٹھائیے اور لگ کر اپنی پرکشا کی تیاری کریے کسی بھی ایک بھرتی کو لے کر بلکل بھی نہ بیٹھے رہیں یہ میں پہلے سے کہتے آ رہا ہوں کیونکہ کون سی بھرتی کب آئے گی بھی کلیرٹی سرکار نہیں دے رہی ہے ایسے میں ایس ایسی کی طرف سے پچھلے کئی مہینوں سے دیکھا جا رہا کہ لگاتار یہاں سے وگیاپن آ رہے ہیں اور اچھے خاصے پدوں پر وگیاپن آ رہے ہیں تو اگزام کلینڈر ایس ایسی نے جاری کر دیا ہے 2023-2024 کا اور اس میں کل 19 بھرتیوں کی آیوجن کے بارے میں جانکاری ہے سترہ نئے نوٹیفیکیشن آئیں گے دو نوٹیفیکیشن 19 میں سے آ چکے ہیں ایک اکٹوبر میں آیا تھا ایک دسمبر میں آیا تھا اور سترہ نئے وگیاپن اب نئے سال میں یعنی سی سال جاری ہوں گے جس میں سب سے پہرہ وگیاپن جاری ہوگا سترہ جنوری کو ملٹی ٹاسکنگ سٹاف یعنی ایم ٹی ایس کا اور حوالدار دو ہزار بائیس کا اس کے بعد چوبیس فروری کو سیلیکشن پوشٹ فیز گیارہ ایک اپریل کو سی جیل دو ہزار تیس نو مائی کو سی اچ ایسل دو ہزار تیس چودہ جون کو ایم ٹی ایس اور حوالدار دو ہزار تیس بیس جولائی کو سب انسپیکٹر دلی پولیس این ایس آئی والی بھرتی نکل جائے گی چھ بیس جولائی کو جے ہی دو ہزار تیس کی بھرتی نکل جائے گی دو اگست کو اسٹینیوگرافر گریٹ سی وارڈی دو ہزار تیس اور بائیس اگست کو جونئر ہندی ٹرانسلیٹر بھرتی دو ہزار تیس کا وگیاپن جاری ہو جائے گا آٹھ بیبھاگی پریشہیں بھی ہوں گے اس سال تو ایک ستمبر کو کیندر سچوالہ سہائیو بیبھاگی پریشہ دو ہزار چودہ آٹھ ستمبر کو ایس ایس ای یو ڈی سی بیبھاگی پریشہ دو ہر اٹھار ہے تو یہ سارے ڈیلز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپنے ٹیلیگرام چینل پر ایسا شیئر کر دوں گا آپ شاہیں تو آرام سے اسے پڑھ سکتے ہیں اگزام کلینڈر میں پریشہ تاریخوں کا بھی آئیلان ہے تو آپ آرام سے اپنی تیاری کریے اگزام کلینڈر بھی آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل پر مل جائے گا اسی بیچ اتر پردیس سے بھی بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے اور اس ورس چالیس ہزار پولیس میں بھی بھرتیاں ہوں گی ایسا آئیلان ہو چکا ہے اپنیرک چھک آرکشی وہ ان پدوں پر نکتی کی پرکریاں شروع ہو چکی ہے اور پوری پوری میدھے کی سال ایک بڑی بھرتی یوپی پولیس کانسٹیبل کی بھی دیکھنے کو ملے گی 2022 میں ہی یہ بھرتی آنے کی امیدھے تھی لیکن بھرتی نہیں آ پائی 26210 پدوں پر سپاہی کی بھرتی ہونی ہے اسی کے ساتھ انے بھرتیاں بھی ہیں اور ٹوٹل چالیس ہزار پد یوپی پولیس میں بھرے جائیں گے تو اتر پردیس پولیس میں یادی آپ سپاہی بھرتی کا سپنا دیکھ رہے تھے تو یہ سپنا بھی اسی سال آپ کا پورا ہو جائے گا بات کریں یوپی ٹیزیٹی پیزیٹی 2022 پرکشہ تیری کے سمبن میں لیٹسٹ اپ ڈیٹ کی تو پورا 2022 بیٹ گیا لیکن اس پرکشہ کا آئیوجن نہیں ہو پایا اور آئیوجن تو چھوڑی یہ پرکشہ تاریکوں کا اعلان بھی نہیں ہو پایا جسے چھاتر خاصا ناراج ہیں اور اب چین بوٹ پر ایک بڑا دھرنا پدرشن کرنے جا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں سکشک بھرتی کے لیے چین بوٹ پر پانچ سے کرمی کنشن شروع ہو جائے گا پانچ جنوری کی بات ہو رہی ہے 2022 بیٹ گیا پن کے لیے چھاتروں نے کافی سنگرس کیا چھاتروں کی دو مانگیں ہیں پہلی تو یہ ہے کہ پورٹل کو کھول کر ادھیاچن مانگ آیا جائے اور پدوں کی سنگھیا کو بڑھایا جائے جو یہ بیٹ گیا پن آیا ہے چار ہزار اکسٹر پدوں پر یہ کافی کم ہے اور اتنے میں بھالا نہیں ہو پائے گا 11 بجے سے کرمی کنشن شروع ہو جائے گا چین بوٹ پر اس بارے میں پرتیوگی چھاتروں کے پرتی نیدھی منڈل نے پرتیوگی چھاتر نیتا سرطلہ پسا دو جھا کے نیتردو میں شنیوار کو جیلہ پرشاشن کے پرتی نیدھی کو گیا بن دے کر نمتی بھی مانگ لی ہے پرتیوگیوں نے پرشاشن کو بھروسہ دلائیا ہے کہ یہ آندولن بلکل سانتی پرد طریقے سے ہوگا تو ٹی جڈی پی جڈی کو لے کر یہ ایک بہت ہی مہتپوڑ اپڈیٹ ٹکل کر آئی ہے تو نئے سال میں پوزیٹیو ہو کر لگ کر اپنے ازام کی تیاری کریے پریشان ہونے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے یہ پوزیٹیو رہیں گے تو آپ اچھا کر پائیں گے اپنی برکشہ میں اس ویڈیو میں بس اتنا ہے دوستوں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آپ کو اسی پرکار کی سب ہی لیٹس تاور آثنتک انفرمیشن ملتی رہے تھانکس فور واشنگ